جب ندی میں ڈوبنے سے دس سال کی بچی کی جان بچانے آئی وانر سے نہ اور پھر جو ہوا اسے دیکھ سبھی لوگ حیران ہو گئے دوستو کہتے ہیں جو بھکت کلیو میں ہنمان جی کو سچے من سے پکارتا ہے تو سویم ہنمان جی اس کی مدد کرنے کے لیے کسی نہ کسی روپ میں دوڑے چلے آتے ہیں اور اس کا جیتا جاگتا ادھارن ہے آج کی یہ خاص ویڈیو یدی دوستو آپ بھی ہنمان جی کو مانتے ہیں تو نیچے کمنٹ بوکس میں سب سے پہلے جائے شریرام ضرور لکھیں یہ تو سب جانتے ہیں کہ ہنمان جی کا دوسرا روپ دھرتی پر وانر کو مانا جاتا ہے لوگ آج بھی بندروں کو ہنمان جی کے روپ میں پوجھتے ہیں اور ان کی سیوہ کرتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا اتر پردیش کے چھوٹے سے گاؤں میں جہاں پر بندروں کو بھگوان کے روپ میں پوجھا جاتا ہے دراصل سالوں پہلے اس گاؤں میں ایک ایسی گھٹنا گھٹی جس کے بعد یہاں پر بندروں کو بھگوان کے روپ میں پوجھا جانے لگا جی ہاں دوستو یہاں پر ایک پرچین ہنمان جی کا مندر ہے جہاں پر بندروں کا جماوڑا لگا رہتا ہے کافی سنخیا میں بندر مندر کے اوپر اور آنس پانس کے پیڑوں پر لدے رہتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس مندر کے پاس ایک ندی بہتی ہے مانتہ ہے کہ جو بھی بھک اس ندی میں سنان کرتا ہے تو اس کے سبی روگ اور دکھ کشت دور ہو جاتے ہیں دوستو اسی گاؤں میں ہریہ نام کا ایک ویپتی اپنی پتنی اور دس سال کی بچی لکشمی کے ساتھ رہتا تھا ہریہ جب نو سال کا تھا تب وہ ہنمان جی کا پرم بھکت بن گیا تھا وہ روج صبح شام ہنمان جی کی پوجا کرتا تھا اور گیرہ بار ہنمان چالیسہ کا پارٹ بھی کرتا تھا دوستو ہریہ سپتہ کے ہر منگلوار پاس ہی میں بنے ہنمان مندر میں جاتا اور ہنمان جی کو چولا چڑھاتا تھا اور اس کے بعد بندروں کو کیلا بھی کھلاتا تھا ہریہ سو بھاو میں بہت ہی ونرم اور دیالو تھا اسی لیے گاؤں کے سب ہی لوگ ہریہ کا آدھر کرتے تھے دوستو ایک بار ہریہ کی بیٹی لکشمی بارش کے موسم میں اپنے دوستوں کے ساتھ مندر کے پاس والی ندی کے نزدیک کھیلنے لگی بچوں نے کھیلتے کھیلتے لکشمی کو دھکا دے دیا جس کی وجہ سے لکشمی ندی میں جا گیری بارش میں بہاو تیز ہونے کی وجہ سے لکشمی پانی میں ڈوبنے لگی یہ دیکھ کر اس کے ساتھ کھیل رہے بچے گاؤں میں جا کر سبھی کو اس بارے میں بتانے لگے سبھی گاؤں والے اور لکشمی کے ماتا پتا بھاگ کر ندی کے پاس پہنچے تو وہ دیکھتے ہیں کہ لکشمی ندی کے بیچوں بیچ فس گئی ہے اور مندر کے پیڑ پر بیٹھا ایک بندر ندی میں کودا اور لکشمی کے کپڑوں کو اپنے موہ میں دبا کر تیرتا ہوا لکشمی کو ندی کے تٹ پر چھوڑ دیا یہ درشے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا لوگوں کو اپنی آنکھوں پر وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد لکشمی کے ماتا پتا روتے روتے بندروں کا شکریہ آدھا کرنے لگے ساتھ ہی میں ہنمان جی کا بھی انہوں نے بہت بہت دھنیوات کیا لکشمی کے پتا نے اسی دن مندر میں پرسات چڑھایا اور بندروں کو کیلا کھلایا دوستو اگلی صبح سب سے حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اچانک ہی لکشمی کے مند میں بھی ہنمان جی اور بندروں کے پرتی بھکتی کی بھاونا جاگریت ہوئی اور وہ روج صبح شام ہنمان جی کے مندر جاتی اور وہاں جا کر پوجہ ارچنا کرنے لگی ہر منگلوار مندر کے پاس موجود سبھی وانر سینا کو وہ کیلا کھلا تھی بتاتے ہیں کہ جب سے لکشمی نے ایسا کیا اس کے گھر کی پریستی تھی بلکل بدل گئی وہ اچھا جیون ویتیت کرنے لگے ان کی زندگی میں اتنا بڑا بدلاؤ دیکھ کر دوسرے واسی بھی لکشمی کی طرح ہی ہنمان جی کی پوجہ پات کرنے لگے اور بندروں کی سیوہ میں جھٹ گئے دھیرے دھیرے وہاں پر بندروں کا جھنڈ بن گیا اور تب سے ہی ان بندروں کو ہنمان جی کے روپ میں پوجہ جاتا آ رہا ہے اتنا ہی نہیں وہ بندر آج بھی گاؤں والوں کی مدد کرتے ہیں کیا ہوا جب ایک لڑکی کی گرب سے پیدا ہوا ساپ پھر جو ہوا اسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جائیں گی دوستو ایک عورت انسان کو جنم دیتی ہے اور اپنی پیڑھی کو آگے بڑھاتی ہے لیکن کیا آپ نے کسی انسان کے شریر سے کسی ساپ کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے یا پھر سنا ہے روح کپا دینے والی یہ گھٹنا کالپنک نہیں ہے بلکہ ایک سچی گھٹنا ہے اور ایک انسان ہے جس نے ساپ کو جنم دیا ہے اور جب بھی کوئی اسے مارتا تو وہ ساپ اسے دکھائی نہیں دیتا یہ اسمبھو لگتا ہے شاید آپ بھی یہی کہیں گے لیکن یہ بات یدی آپ ہمالے کے مڑی جلے میں دیو پشاکوٹ کے آس پاس کے لوگوں سے پوچھیں گے تو ان کا جواب سن کر آپ کے پیرو تلے زمین کھسک جائے گی کیونکہ ان کا جواب ہوگا جی ہاں ایسا ہی ہوا ہے کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہاں آپ کو کچھ ایسی بھی باتیں سننے کو ملیں گی جنہیں جان کر آپ شاید یقین نہیں کریں گے لیکن جو کچھ بھی ان کا ماننا ہے وہ شروع سے آخری تک جانیں گے تو آپ بھی اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہو جائیں گے اور چمتکار کے آگے سر جھکا دیں گے تو آئیے جانے یہ چمتکار کیسے ہوا کیسے ایک کنیا نے دیا ساپ کو جنم اور وہ کس طرح دیوتا بن کر پوجا جانے لگا دیو پشاکوٹ مندر سے پندرہ کلومیٹر کی دوری پر مراد نام کا ایک ستھان ہے یہ ستیہ گھٹنا ہمیں وہی کے رہنے والے امیت کمار جی نے بتائی ہے امیت جی بتاتے ہیں کہ ایک چروہے کی بیٹی پشو کو چرانے کے لیے مراد جاتی تھی وہاں ایک سروور تھا وہ جب تھک جاتی تو وہیں بیٹھ جاتی پیاس لگتی تو اسی سروور کا جل پی لیتی لیکن ہر روز اسے ایک آواز گر جاؤں گر جاؤں سنائی دیتی اسے کچھ سمجھ نہیں آتا وہ پانی پیتی اور اس آواز کو اپنا وہم مان کر گھر واپس چلی جاتی سروور کا جل پینے سے چروہے کی بیٹی دن با دن کمزور ہوتی جا رہی تھی ایک دن اس کی ماں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی آخر تمہیں کیا ہوا ہے تم اتنا کمزور کیوں ہوتی جا رہی ہو تب اس نے سروور کے جل کی ساری گھٹنا اپنی ماں کو سنائی اس پر اس کی ماں نے کہا کہ جب اس بار اسے گر جاؤں گر جاؤں کی آواز سنائی دے تو وہ کہہ دے کہ گر جاؤں دوسرے دن جب لڑکی پشووں کو لے کر سروور کنارے گئی اور پانی پینے لگی تو پھر سے وہی آواز اسے سنائی دی گر جاؤں گر جاؤں تب اس لڑکی نے ماں کے کہے انسار کہہ دیا کہ گر جاؤں جیسے ہی اس لڑکی نے کہا گر جاؤں تو ندی کنارے ستت پہاڑ ترد ہی گر گیا اس کے بعد جبردست بارش ہوئی اور وہ لڑکی وہاں سے گائب ہو گئی اور پانی میں بہتی ہوئی ٹککن پہنچ گئی ورطمان میں اسی ستھان پر پشاکوٹ دیوتا کا مندر ہے کہتے ہیں کہ پشاکوٹ دیو نے اس لڑکی سے ویوہا کر لیا کافی وقت بیٹ گیا تو وہ اپنے مائی کے مراد گئی جہاں پر اس نے ساپوں کو جنم دیا یہ دیکھ کر اس کی ماں اچمت رہ گئی اور ساپوں کو مارنے کا پریاس کرنے لگی لیکن تب ہی وہ لڑکی اور وہ ساپ سبھی گائب ہو کر ٹککن پہنچ گئے یہی ساپ مہاناغ اجیہ پال اور بھرمہ دیو کے نام سے پرسید ہوئے ماننیتا ہے کہ جس طرح چروہے کی پیتی گرب عوستہ کے دوران اپنی خوشیاں باٹنے کے لیے اپنے مائی کے گئی تھی اسی طرح پشاکوٹ دیو آج بھی ہر تین سال بعد ساپ کے روپ میں مراد جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اسی ندی سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں جہاں پر وہ چروہے کی بیٹی پانی پیا کرتی تھی ماننیتا ہے کہ جب بھی وہ مراد جاتے ہیں تو ندی کے آس پاس لوگوں کو ڈھول نگاڑے کی آوازیں سنائی دیتی ہے حالانکہ یہ آوازیں کہاں سے آتی ہے اس کا آج تک کوئی بھی پتہ نہیں لگا سکا ہر تین سال پر دیو پشاکوٹ کی یاترہ نکلتی ہے جو کی مراد جاتی ہے ماننیتا ہے کہ اس میں گاؤ کے پرتیے گھر سے کسی نہ کسی سدسیہ کا شامل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے لوگ اس یاترہ میں شامل ہو کر پشاکوٹ کو پرنام کر کے منتوں کا دھاگا بھاندھتے ہیں کہتے ہیں کہ پشاکوٹ دیوتا کی اس یاترہ میں شامل ہونے والے بھکتوں کی جھولی کبھی بھی کھالی نہیں رہتی آج بھی جب یہ یاترہ ملات پہنچتی ہے تو اس پٹے ہوئے پتھر میں ساپ ہی ساپ دکھائی دیتے ہیں وہی جب یہ یاترہ واپس ٹکن آتی ہے تو شردھالو کو ساپ کے روپ میں پشاکوٹ دیوتا کے درشن ہوتے ہیں تو دوستوں آپ کی اس گھٹنا کے بارے میں کیا رائے ہے نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کر کے ضرور سے بتائیے گا یدی یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں یدی آگے بھی ایسے ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجی مہادیو شیو کے سچے بھگ کمنٹ بوکس میں ہر ہر مہادیو آوشے سے لکھ دیجئے جلد ملاقات ہوگی آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سب ہی کا دھنیاواد مہادیو شیئر کر دیں